رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے میں جب اپنے رنگوں سے کام کرتا ہوں تو میرے رنگ اور لکیریں خود مجھ سے بات کرنے لگتی ہیں میں ہوں بابا رظیمی اور میرا تعلق ٹرنوان کھان سن سے ہے میرا نام بابا رظیمی ہے اور میرا تعلق ٹرنوان کھان سن سے ہے اور بچپن سے میں اسکول کے زمانے میں گھر پہ اسے کارٹون بنانا یا اسے ہی نوٹ بک کے جو پیجز ہیں ان پہ اُلٹی سی دی لائنے مارنا یہ کام ہوا کرتا تھا میرا اور مجھے خود اس چیز کا علم نہیں تھا کہ رب پاک نے مجھے مجھ میں کوئی آرٹ کا یا ڈرائنگ کا کوئی ٹیلنٹ جو ہے اس سے نوازہ ہوا ہے تو اسکول کے زمانے میں جو اسکول کے ٹیچرز تھے ہمارے تو انہوں نے مجھے اس طرف توجہ دلایا اور انہوں نے بولا کہ بیٹا آپ میں جو ہے یہ ڈرائنگ کی صلاحیتیں ہیں آپ کہیں سے آرٹ کی ٹرننگ لے تو ٹرنو ممند خان میں کوئی آرٹ انسٹیٹیوٹ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا تو ابو کو میں نے کہا کہ ابو مجھے ہی سیکھنا ہے تو انہوں نے مجھے یہاں کے مشہور جو سائن بورٹ پینٹر ہوا کرتے تھے اس وقت محترم استاد آشک ایلی صاحب ان کے پاس جو ہے سیکھنے کے لیے بٹھایا مجھے تو وہاں پہ جو میری ملاقات ہوئی استاد عثمان علی خاص کے لیے سے ماشاءاللہ ان کا جو ہے پوٹریٹ بڑا پیارا ہوا کرتا تھا تو انہوں نے بھی مجھے جو ہے باقائدگی سے وہاں پہ پروفیشنل جو پوٹریٹ ہوتے ہیں وہ بنانے کی ٹرننگ دی اس کے بعد پھر میری ملاقات ہوئی سرکبال ایمن فاروقی صاحب سے انہوں نے جو میرے جو ہے توجہ دلایا آرٹ کی طرف فائن آرٹ کی طرف اس طرح سے پھر میری بچپن سے یہ کوشش رہی کہ میں جو ہے کچھ ڈیفرنٹ کرتا رہا ہوں اس زمانے میں آئینے کو بیک سائیڈ سے خورج کے کچھ اسکیچ بنایا تھے میں نے وہ بھی زمانے میں بڑے مجھے جو ہے حسل افضائی ملی لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کو اور شروع سے کچھ نہ کچھ یعنی چینج کریں چارکول واتر کلر اور کبھی انک میں یعنی ہر میڈیا میں میں اپنی طبعے عزمائی کرتا تھا تو اس طرح سے جو مسلسل کیونکہ پروفیشنل پورٹریٹ بھی اس طرح کے ساتھ بنا ہے تو کیونکہ زیادی سے بات ہے ایک سائن بار پینٹر کے پاس زیادہ تر جو ہے پورٹریٹ کا کام ہوتا تھا تو اس میں بڑے بڑے میریل بڑی بڑی سائز کے جو ہے ساماجی سیاسی شخصیات ان کے پورٹریٹ بنانا ان کے ساتھ تو اس میں مجھے کافی جو ہے جو پیکٹس کا کافی موقع ملا ہے اس میں میرے جو ہے ہاتھ کی گرپ جو ہے کافی مضبوط ہوئی دن دن رات رات استادوں کے ساتھ کام کرنا سیکھنے کا بہت سارا موقع ملا ہے اس میں شروع سے جس طرح مختلف میڈیوم میں میں نے اب طبعے عزمائی کی اس طرح آج سے تئیس سال پہلے وہ بوتل میں اندر برش کو کرو ڈے کے اور ڈرائنگ کرنا انسائیڈ تو اس پہ آج سے تئیس سال پہلے میں اس طرح لائف میں کام کر کے یہ چھوڑ چکا ہوں تو تئیس سال کے بعد آج متعرف ہو رہا ہے یہ تو یہ اس کو ربا کا کچھ کہلیں ہم موجزہ کہلیں یا اس کو کرم کہلیں مگر ماشاءاللہ یہ بھی ایک پہچان بنی ہے میری کہ پاکستان میں اس وقت بوتل کے اندر کام نہیں کیا کسی نے باہر تو بہت ہوا ہے یہ کام پاکستان میں نہیں ہوا ہے میرا سگنیچر وقت جو ہے اس وقت وہ بوتل کا تو میں نے تئیس سال پہلے کام کر کے چھوڑا ہوا ہے اور اس وقت جو کام ہے میری ٹیکنک اپنی ہے جس میں ہم مینیچر ریفلیٹ بھی کہہ لیں اور ایک مشرقی سٹائل میں میں کام کرتا ہوں میری اپنی پہچان ہے جس پہ اگر میری کام پہ میری سگنیچر نہ بھی ہو تو ویور جو ہے وہ میری ٹیکنک سے میری کمپوزیشن سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بابر عظیمی کا بات ہے اور اس دور میں کیوں کہ بے تہاشا کام ہو رہے ہیں مختلف اس میں سگنیچر ورک ہونا تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے یہ رب پاک کے کرم ہے کہ اس دور میں میرا ورک جو ہے ایک سگنیچر ورک ہے اور میری ٹیکنک اپنی ہے اس میں لیکن یہ الگ بات ہے کہ تئیس سال پہلے جو کام میں نے بوتل کے اندر برش ڈال کے اور اس میں بوتل کی انسائٹ کام کیا اس وقت پہچان وہ بنا ہے میری تو یہ بھی ایک میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ کام بھی پاکستان میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور میرا جو مشرقی آرٹ پہ کام ہے وہ میرا کام سگنیچر ورک ہے یعنی شروع سے جس میں امپریشنیزم میں لائیو ڈرائنگ میں تھرپارکر پہ شاہ عبداللتی بیٹائی کی سیریز پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے اور جتنے بھی کام کی ہیں اللہ کا احسانیت میں نے اپنی طرف سے بھرپور اس میں محنت اور لگن سے اور ایک خلوس دل سے کیا ہوا اس کو آج کے زمانے میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ جس طرح بولتے ہیں کہ خاص طور پر ہمارے اندونیو سندھ میں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میں بھی ان چیزوں سے کافی گزرا ہوں لوگوں کے کمیس اس طرح کے سننے میں ملے کہ آرٹ میں کیا رکھا ہے کوئی اتنا پروفیشن نہیں ہے کوئی یہاں پہ قدر نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں پہلے سے زیادہ لوگوں میں شعور ہے آرٹ کا اور اس ہی کی آپ مثال لے لیں ہمارا ان سی اے اور یہاں پہ فیڈرل کالج ادراباد جام شوروں میں سندھ انسٹری فائن آر ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں اس کے علاوہ پریٹ ساتھے کھانا فرنگ اور بھی اس کے علاوہ کافی سارے اسے انسٹیٹوٹ ہے وہاں پہ بے تارشاہ ٹیلنٹڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ پہلے کے زمانے میں یہ تھا جب ہمارے ماسٹرز تھے پاکستان کے اور انہوں نے بڑی محنتیں کی انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندے ایک پلیل فارم بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی زندگیاں خفا دی اسماعیل گل جی صاحب ہو گئے ساتھکین احمد پرویز علی امام صاحب اس زمانے میں یہ تھا کہ آرٹ کی طرف روجان نہیں تھا آرٹ کوئی ایزے پروفیشن نہیں تھا اس وقت آرٹ بہت اچھا یعنی سکوپ ہو چکا ہے اس کا اور خاص طور پہ آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی ایک اچھے لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ ہمارے پاکستانی آرٹسٹ کام کر رہے ہیں اور ان کے آپ کام دیکھیں منیچر میں ریالیزم میں کنٹمپری آرٹ میں اور وارٹر کلر بھی پاکستان کا یعنی کمیونٹی بنی ہوئی ہے اچھا کام کر رہے ہیں جو ہے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان کو اچھا یعنی پروموڈ کیا جا رہا ہے اور یہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے ہمارے آنے والے جو آرٹسٹ ہیں مستقبل کے ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ کوشش کریں کہ جتنی محنت ہو سکے اور اپنی یعنی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ کوئی اپنی چیز دینے کی کوشش کریں اگر کسی کا ریفرنس دیتے ہیں سٹارٹ کے زمانے اسٹورن لیول میں تو کوئی کاپی سے گریز کریں کیونکہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی سینئر جو اچھا کام کر رہا ہے اس کا انٹرنیشن لیول تک کام جا رہا ہے تو فوراں پورے کے پورے یونئر اس کے پیچھے لگی آتے ہیں اس چیز سے بہت احتیاط کریں اور کریں کیونکہ جب تک کوئی چیز بگڑتی نہیں ہے تب تک اس کا کوئی اصلی روپ نہیں ملتا ہے بگاڑیں آپ اینڈنگ ہو اور اس میں سے کوئی نکل آئے گی آپ کی پہچان موسیقی موسیقی